عمران خان استعمال آنے کی تیاری کر رہے ہیں اور اب نون لیگ اشارہ دے رہی ہے کہ عمران خان کو اشارہ مل گیا ہے عمران خان کہہ رہا ہے کہ 25 مئی کو ان کی تیاری نہیں تھی اس دفعہ تیاری کر کے آئیں گے اور نون لیگ اسی تیاری پر اب سوال اٹھا رہی ہے اداروں کے نیوٹرل ہونے پر بھی سوال اٹھا رہی ہے مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر اداریں نیوٹرل ہو گئے ہیں تو پھر نظر بھی آنا چاہیے آج وفاقی وزیر جاوید لطیف نے نیوز کانفرنس میں عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے مقاصد کیا ہیں ہمیں معلوم ہے کہ تم راتوں کو کس کس سے ملقاتے کر رہے ہو تم کو کہا گیا ہے کہ لاشیں گرا ہوگے تو تھرڈ امپائر کی انگلی کھڑی ہوگی کوئی نیوٹر ہو گیا ہے اگر نیوٹر ہو گیا ہیں چیزیں تو نظر بھی آنا چاہیے آج اگر ہمیں دھمکی یہ دی جا رہی ہے کہ جناب پچیس مئی کو میری مکمل تیاری نہیں تھی اور پھر بھائی آج کون سی تیاری کر کے آ رہے ہو اگر مزلہ جتھوں کو لے کر آ رہے ہو تو کیا ہمیں معلوم نہیں کیا ہم جانتے نہیں کہ اب تمہاری تیاری کیا ہے اور کن مقاصد کے لیے تم راتوں کو کن کن کو ملتے ہو اور کیا کیا منصوبہ بندی ہوتی ہے تو تو ایک چابی والا کھلونہ ہے اور چابی والا کھلونہ اپنی مرضی سے موگ نہیں کرتا یہ ہمارے علم میں ہے کہ وہ مسلہ جتھے جو لے کر آ رہے ہو ساتھ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں اس طفح تیاری سے آ رہا ہوں کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی تم لاشیں گرانا چاہتے ہو تم راتوں کو ملتے ہو تو تمہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر لاشیں گراؤ گے تو تھرڈ امپائر کی جانب دیکھو گے تو انگلی کھڑی ہوگی اگر آج بھی تم لات لے نہ ہو تو یہ جماعت تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے آج بھی ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ فکر نہ کرو ہاتھ پہ گیا ہے قوم کے ریاست کے وسیطر مفاد میں جو سیاست کی قربانی دینے کا مقصد تھا اس کو پورا کرنے کی خاطر خاموش ہیں مگر مت کوئی سمجھے کہ تھرڈ امپائر کی انگلی کھڑی ہو اور ہم خاموش رہیں دشتہ روز ورکس کنمیسٹر سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے حکومت کے خلاف اعتجاج کے حوالے سے کہا تھا کہ رانا سناولہ اور شباز شریف آپ کو فکر کرنی چاہیے ہم اب تیاری کر کے آئیں گے رانا سناولہ میرا وعدہ ہے کہ تم چھپ نہیں سکو گے اسلام آباد میں پچیس میں کو تو ہماری تیاری نہیں تھی اب سناولہ اور تمہارا جو شباز شریف وہ ویسی ڈڑا لیتا سہرہ بھر آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ آپ تیاری سے انشاءاللہ ہم آئیں گے وہ کال صرف مجھے پتہ کب دینی ہے اور صرف میں فیصلہ تب کروں گا جب میں سمجھوں گا کہ میرے ٹائگر اور ٹائگرسز تیار ہیں ازادی کی لئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کل امریکہ میں کانسل آن فورن ریلیشنز میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اسرار کر رہے ہیں کہ فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز مداخلت کر کے انہیں اقتدار میں واپس لائیں اس سے پہلے وزیر دفاق فوج آسف ہمارے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوا کی تائناتی سے پہلے دو نویبر دوہزار سولہ کو عمران خان نے دھرنا دینا تھا اس لئے بعض لوگوں نے میرے ذریعے نواز شریف کو مشورہ دیا کہ اکٹوبر کے آخر میں نئے آرمی چیف کی تائناتی کر دیں تاکہ عمران خان کے دھرنے سے ہوا نکل جائے مگر نواز شریف نے انکار کرتے ہوئے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ جنرل راہیل شریف کی ریٹائرمنٹ باوقار طریقے سے ہو دوبارہ وہی صورتحال ہے اور اپنے وقت پر ہی تائناتی ہوگی